بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میرے عزیز بھائیوں کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں کہ اللہ کریم اللہ کریم آپ کو خیریت سے نوازہ ہوگا آپ بلکل ٹھیک ہوں گے میرے آج تھوڑی سی طبیعہ تو صحیح نہیں ہے نظر آزہ کامائے آپ کے لئے ایک تحفہ عرض کر رہا ہوں جو میرا تجربہ شدہ ہے اللہ کی مہربانی ہوگی جس نے یہ عمل صحیح طرح سے کیا تو انشاءاللہ تعالی وہ مایوس نہیں ہوگا یہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت 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 مجرب نسخہ ہے آپ ایسا کریں کچھ چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں جیسے وہ چیزیں آپ حاصل کر لیں ایک تو جو ربڑ کا ڈرم ہوتا ہے وہ کٹا ہوا ہو آدھا ہو جس میں ایک من پانی آ جائے ایک من پانی ربڑ کے ڈرم میں آ جائے ایک تو آپ کو وہ لینا ہے اس کے بعد کڑائی جس میں پکوڑے سموں سے بناتے ہیں ایک عدد وہ لینی ہے آپ اس کے بعد آپ کو میں طریقہ کار بتا رہا ہوں یہ جو میرا تجربہ شدہ ہے میں جیسے بتا رہا ہوں ایسے عمل کریں گے تو بلکل میں جیسے کہہ رہا ہوں ایسے ہی بنے گا غلطی مت کریں اس میں خرچ بہت کم ہے اور آپ کی مراد بلکل پوری ہو جائے گی آپ ایسا کریں ایک من پانی اسی ڈرم میں ڈال دیں اس کے اندر کڑائی جس میں پکوڑے سموں سے بناتے ہیں اس کو صاف کر کے سیدھا رکھ دیں پانی کے اندر اب آپ ایسا کریں کہ ایک کلو ایک کلو گندھک عاملہ سار لے آئیں اس کو کوٹ کر باریک بلکل باریک پاورڈر بنا لیں نمک شیشہ لے آئیں نمک لاہوری نمک لاہوری لے کر اس کو کوٹ کر بلکل کپڑے میں چھان کر پاورڈر بنا لیں اب آپ ایسا کریں گے کہ ایک کلو گندھک عاملہ سار آدھا کلو نمک جو نمک لاہوری پیس کر آپ نے رکھا ہے اس میں سے آدھا کلو آپ نمک اٹھائیں ایک کلو گندھک عاملہ سار ان دونوں کو مکس کر دیں بلکل وہ بلکل مکس ہو جائے تو اس کو تام چینی کے برطن میں رکھ دیں یا اسٹیل کے برطن میں رکھ دیں اسٹیل کے برطن میں رکھ کر ریت جنتر پر اس کو گرم کریں پہلے تو اسٹیل کے برطن یا تام چینی کے برطن کو سرسو کا تیل زیادہ لگا دیں سرسو کا تیل اس لیے لگایا جائے گا کہ جیسے یہ گندھک پگھلے گی آپ اس کو پانی والی کڑاہی میں ڈالیں گے تو یہ تیل جب لگا ہوگا تو بلکل اس کو برطن کو یہ گندھک چھوڑ دیں گے اگر تیل نہیں لگائیں گے تو اسی برطن میں گندھک چمٹ جائے گی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے جو تجربہ کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے جو نیا آدمی ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے اب سرسو کا تیل لگایا اچھی طرح سے اسی برطن کے اندر والے حصے میں لگا کر اس میں نمک اور گندھک رکھ دینی ہے اب اس کو ریت جنتر میں رکھیں گے نیچے آگ دے دیں گے چاہے گیس کی ہو چاہے لکڑی کی ہو ایسی آگ ہو کہ اوپر نہ چلی جائے ریت جنتر والے نیچے حصے پہ یہ آگ جنتی رہے گی جب ریت گرم ہوگی تو گندھک بلکل آپ کی پگھلنا شروع ہو جائے گی یاد رہے کہ گندھک کو آگ نہ لگے پگھل جائے تو اتار کر اس کو فل فور اسی ڈرم میں جو آپ کی کڑاہی پڑی ہے اس میں اُلٹ دینا ہے ایسی برطن کو اوپر رکھنا ہے اور گندھک جو ہے اس کو نیچے اسے ڈرموواری کڑاہی میں اُلٹ دینی ہے جب آپ اُلٹ کر دیں گے تو گندھک آپ جو برطن سے نکل کر نیچے کڑاہی میں چلی جائے گی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کڑاہی سے باہر گندھک نہیں جانی چاہیے اگر کڑاہی سے گندھک باہر گئی تو وہ آپ کے کام کی نہیں رہے گی کڑاہی کے بیچ والے حصے میں جب یہ گندھک آ جائے تو تھوڑی دیر دو منٹ کے بعد اس گندھک کو ہاتھ سے نکال لینا ہے اتنا پانی ہم کیوں ڈال رہے ہیں ڈرمو میں اور موٹی کڑاہی کیوں رکھ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں نے جب پندرہ کلو صرف کڑاہی میں پانی ڈالا اور گندھک کو پگھلا کر میں نے یکدم کڑاہی میں ڈالا دو بار جب ایسا عمل کیا تو یہ کڑاہی نیچے سے اس کو سوراخ ہو گئے یہ ایسا ایک تیزاب بن جاتا ہے گندھک کا جو لوہے کی کڑاہی کو بلکل خارج کرنے لگ جاتا ہے کھانے لگ جاتا ہے اس لیے میں پانی زیادہ آپ کو کہا آئے کہ زیادہ پانی ہو جیسے ہی یعنی کہ کڑاہی کے تہہ تک پہنچتے یہ گندھک بیچ میں تھنڈی ہو جائے گی اب آپ کہیں گے کہ اسٹیل کا بردن کیوں نہ ہو اور ربڑ کا بردن ہی ہو کڑاہی کی رکھنے کا کیا مقصد ہے بھائی جان یہ کڑاہی جو ہے یہ لوہے کی ہے یہ جو گندھک آپ کی آئرن کھا کر بن رہی ہے یہ آئرن کھانے کے بعد ہی گندھک آپ کی ایک نمبر کی بنے گی اور آپ کو اس کڑاہی والے آئرن کا بھی اس گندھک میں کرنٹ آ جائے گا جو آگے چال کر آپ کو بہترین گندھک ملے گی اور کام کرے گی اگر اسٹیل کے بردن میں ڈالا یا ربڑ کے بردن میں ڈالا تو یہ گندھک آپ کا کام نہیں کرے گی اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں اگر پانی تھوڑا ہوگا تو یہ تھوڑے پانی کی وجہ سے یہ گندھک اسی بردن کو سوراخ کر دے گی اگر پانی زیادہ ہوگا تو نیچے والے بردن میں تھنڈا ہو کر یہ گندھک پڑے گا تو اس کو نقصان نہیں دے گئی اب اسی بردن میں جو آپ نے گندھک ڈالی ہے وہ ایک ہی جان بن کر ادھر پڑی ہوگی ہے ہاتھ سے اس کڑاہی میں سے اسی گندھک کو نکال دے یعنی کہ ایک لگدہ ہی بن جائے گی تھنڈی ہو جائے گی تو وہ ایک سا نگدہ بن جائے گی اس کو ہاتھ سے نکالیں گی تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی وہ لقصان نہیں دے گی گندھک اب اس کو نکال کر بیس منٹ تک ہوا میں رکھیں اس میں سے جو پانی ہے وہ پانی اس کا خوشک ہو جائے گا اب اسی گندھک کو ٹکڑے کر کے لوہے کے ہمام دستے میں آپ خوب پاودر بنا لیں جب یہ گندھک پاودر بن جائے تو چھوٹی سی کڑاہی ہو لوہے کی اس میں یہ پاودر ڈال دیں اور دو تین کلو اسی کڑاہی میں پانی ڈال دیں جب یہ پانی ڈالو گے تو اس میں جو گندھک والا نمک ہے پانی میں حل ہو جائے گا جو آپ کی گندھک بچے گی آہستہ 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 اسی لوہے کی کڑاہی کے اندر وہ بیٹھ جائے گی آپ جلد بازی نہ کریں اس کو ایک سے دو گھنٹے تک بھی اسی کڑاہی میں رہنے دیں تاکہ یہ گندھک آپ کی آہستہ آہستہ کڑاہی کے تہے میں بیٹھ جائے اور نمک جو ہے اسی کڑاہی کے پانی میں حل ہو جائے جب دیکھیں کہ آپ کی گندھک اسی لوہے کی کڑاہی کے اندر بیٹھ چکی ہے تو ایک چھوٹا سا پائی پی لے آئے جو اسی کڑاہی میں ڈالیں اس کو مو سے ہوا دیں گے یعنی آپ کے طرف کھینچیں گے تو یہ پانی جو ہے اسی لوہے کی کڑاہی سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اسی لوہے کی کڑاہی کو آہستہ آہستہ الٹیں گے تو گندھک بھی اس کے ساتھ بہنا شروع ہو جائے گی اسی لیے آپ کو پائی پ لگانا ہے پائی پ کے ذریعے سے گندھک سے جو اسی کڑاہی میں پانی آئے وہ پانی خارج ہو جائے گا گندھک آپ کی تہہ میں بیٹھی رہے گی یہ آپ کو میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا یہ تجربہ شدہ عمل ہے اور میں نے کیا ہے اسی لیے ہر بات میں آپ کو صحیح صحیح طریقے سے بتا رہا ہوں جب پانی خارج ہو جائے گا تو اسی گندھک جو اسی کڑاہی میں پڑی ہے اس کو دھوپ میں خوشک کر دے جب سوچیں کہ یہ گندھک دھوپ میں خوشک ہو چکی ہے تو اب اس کا وزن کریں گے اس کو وزن کریں گے تو یہ گندھک آپ کی کچھ نہ کچھ کم ہو جائے گی ہو سکتا ہے پچاس گرام ہو سکتا ہے چالیس گرام کم ہو جائے گی یعنی یہ گندھک صاف ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتا چلو کہ یہ گندھک ہر آگ پر کم ہوتی جائے گی لہٰذا آپ کو احتیاط سے کام بھی کرنا ہے جو بھی گندھک بچے ہیں اس کے آدھے گندھک یعنی کہ ایک کلو سے پچاس گرام کم ہو گئی ہے تو آدھا کلو سے آپ نمک کو پچاس گرام کم کر لیں جیسے گندھک کے آدھے ہی سے جتنا نمک دوبارہ اس میں ڈالیں دوبارہ ڈال کر اس گندھک اور نمک کو ملا دیں یاد رہے کہ یہ جو لاہوری نمک ہے یا تو کسی کی چکی سے پسوا کر آئیں بلکل پاورڈر ہونا چاہیے یا تو آپ خود کسی چکی سے یا ہمام دستے میں کوٹ کر بلکل بارکی جیسے آٹا ہوتا ہے ایسے پیس لیں اب دوبارہ اس کو ملائیں ملا کر اور جو برتن میں آپ رکھنا ہے اس کو پہلے سرسو کا تیل لگاؤ تیل لگانے کے بعد اس میں دوبارہ وہی گندھک ڈال دیں نمک ڈال دیں نمک اور گندھک کو میکس کریں اور ریت جنتر پر رکھیں ریت جنتر کے بعد جب یہ پگھل جائے تو دوبارہ اسی کڑا ہی میں پانی والی کڑا ہی میں جو ڈرم میں پڑی آئے اسی میں یہ دوبارہ ڈال دیں وہ ایک جان ہو جائے گا پھر ہاتھ سے نکالیں اس کا پانی خوشک کریں خوشک کرنے کے بعد اس کو دوبارہ لوہے کے امام دستے میں کوٹیں کوٹ کر پاورڈر بنا کر چھوٹی کڑا ہی میں ڈالنا آئے چھوٹی کڑا ہی میں پانی دو کلو ہونا چاہیے جیسے دوب جائے تو اس طریقے سے آپ کو عمل کرنے ہیں اکیس عمل کرنے ہیں گندھک آپ کی کم ہوتی جائے گی لیکن لال سرخ بنتی جائے گی یہ ایرن کھا رہی ہے جس ایرن پہ آپ ڈال رہے ہو یہ ایرن کا کرنٹ آپ میں موجود کر رہی ہے اکیس ویس بار جب ہو جائے تو آپ کی گندھک تقریباً تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو گرام بچ جائے گی بقایا گندھک آپ کی ختم ہو جائے گی جو بچے گی وہ سرخ تانبے کے رنگ جیسی ہوگی یہ ایرن کھا کیا رہی ہے یہ گندھک بہت کام کی ہے آپ کے لئے یہ گندھک جو لوگ بناتے پھرتے ہیں گندھک کسی کیمیکل سے اس سے کئی گناہ بہتے رہے آپ اس گندھک کو جب ڈیڑھ سو گرام سے پونے دو سو گرام بچ جائے تو اس کو حفاظت کر کے رکھ دیں گندھک آپ کی سرخ رنگ کی بن جائے گی یہ ایرن کھا کر آئی ہے یہ گندھک آپ کے لئے بہت ایک قیمتی بن کر آئی ہے آپ ایسا کریں کہ تانبہ جو آئے تانبے کا پترہ بنوائے تانبہ بلکل صاف اور ستھرا ہو یا تو جو فرج میں سے نکلتے ہیں پائپ یا ایسی میں سے پائپ نکلتے ہیں وہ تانبہ لیں باریک پترہ بنوائیں یا تو یہ ٹرانس فارم والے جو آئے تانبہ وہ تانبہ بہتر ہوتا ہے تو اسی کا بلکل پترہ بنا کر دو تولہ یعنی چوبیس گرام آپ نے بلکل پترہ سا پترہ بنوائے کر لے آنا ہے گندھک ابھی آپ کی بن چکی ہے آگے گندھک کو کچھ نہیں کرنا گندھک کو بنا نہیں گندھک آپ کی مکمل بان چکی ہے اب آپ ایسا کریں کہ سکری کے برطن میں یعنی کہ مٹی کا برطن ہو مٹی کا برطن ہو اس کو نیچے گیل کر دیں برطن نہ ہو بلکہ وہ ٹوٹا ہوا برطن ہو ٹکڑا ہوا اچھا آپ ایسا کریں کہ اس کے نیچے والے حصے میں آپ گیل کر دیں تھوڑی تھوڑی مٹی لگا دیں اندر والا حصہ جو ہو بلکل صاف اور سترہ ہو اس کے اوپر اگر آپ کا تانبہ چوبیس گرام ہے تو نیچے یہ گندھک جو ہے چوبیس گرام اسی برطن کے اوپر بچھنا نہیں ہے اوپر اس کے تانبے کا پترہ رکھنا ہے تانبے کے پترے کے اوپر آپ نے چوبیس گرام گندھک رکھنی ہے یعنی جتنا تانبہ ہے اس کے دبل حصہ جو ہے آپ کو گندھک خرچ کرنی پڑے گی اگر آپ ایک تولہ بنا رہے ہیں تو ایک تولہ نیچے اور اوپر پترہ اوپر ایک تولہ گندھک آپ ایسا کریں گے اس کو کیا کریں گے تھوڑا سا گڑھا گڑھا زمین میں خودیں گے ایک کلو جنگلی اوپلے اسی گڑھے میں رکھیں گے اوپر اس کو تھوڑا سا کوٹیں گے جو جگہ بن جائے یعنی کہ یہ جو آپ برطن رکھیں گے یہ اولٹ نہ جائے گئے آپ ایسا کریں گے اس کے اوپلے ہیں کوٹ کر رکھیں گے تو اس کے اوپر یہ جس میں تانبہ رکھا یاد رہے کہ تانبہ ادھر ادھر نہ ہو اور گندھک ادھر ادھر نہ ہو جائے کچھ نیچے رہے کچھ اوپر رہے سیدھے کا سیدھا برطن اسی اوپنوں کے اوپر رکھ دینا ہے اسی کے اوپر ایک مٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا مٹی پکا مٹی کا ٹکڑا ہو وہ اوپر دے دے کیوں دینا ہے کہ اس کے اندر راکھنا اس اوپلوں کی راکھ نہ چلی جائے یہ یاد رکھنا ہے اوپلوں کی راکھ سے بچانے کے لیے اوپر بھی اس کے ڈھکن دینا ہے اور دیڑھ کلو سے پونے دو کلو اوپر اوپلے دے کر تھوڑا مٹی کا تیل لگا کر اس کو آگ دے دینی ہے آگ جب تھنڈی ہو جائے گی بیلکل آگ تھنڈی ہونے دیر جلد بازی نہ کریں جب آگ تھنڈی ہو جائے تو آہستہ آہستہ مٹی والا برطن اٹھا لیں اس کو آپ فکیں جو چھار لگی ہوئی ہے اوپلوں کی وہ ہوا سے اڑ جائے یعنی اس کے اندر یعنی تامبہ کے اندر جہاں تامبہ پڑھائے اس کے اندر اوپلوں کی راکھ نہ جائے فکا دینے سے وہ برطن صاف ہو جائے گا پھر آہستہ آہستہ اوپر والا جو ٹھکریہ ہے وہ اٹھا لینا آپ دیکھیں گے کہ تامبہ آپ کا گل کر اسی برطن میں پاودر بن کر پڑھا ہوگا پاودر بھی ایسا ہوگا جو گلاب کا پھول ہوتا ہے جیسے ایسے اس کا رنگ ہوگا دیکھیں بعض اوقات تامبہ کا پترہ کچھ موٹا ہوتا ہے پتلہ نہیں ہوتا اس کو دوبارہ آگ دینی پڑتی ہے جو پاودر بن گیا ہے اس کو سبال کر رکھیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ڈبل گندک دے کر آگ دیں دوبارہ اس تامبہ کو اگر بچ جائے تو دوبارہ ڈبل گندک دے کر اس کو تین کلو کی آگ دینی ہے اب یہ پورے کا پورا جو پترہ آپ نے رکھا تھا بلکل اسی آپ کے برطن میں پاودر ہو کر پڑا ہوگا لیکن یہ پاودر ہوگا سرخ رنگ کا لال سرخ رنگ کا جیسے گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں تازے پھول ہوتے ہیں ایسا رنگ اسی تامبے کا ہوگا یہ تامبہ جو ہے آپ کا نازل تامبہ بھی بن گیا اس کو آگ جتنی بھی دیں گے یہ چرخ بھی کھائے گا یہ آگ پر کالا بھی نہیں ہوگا بلکل میں نے تجربہ کیا آگے آپ کو یہ جو تامبہ تو بن گیا جو گندھا کا بچی پڑی آئے آگے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر اچھا یہ تامبہ بنا کر آپ رکھ دیں اب وہ بنانا ہے آپ کو پارا کہتے ہیں کہ تامبہ نازل ہو اور پارا جو ہے قیم النار ہو تو کام بن جاتا ہے اب آپ کو پارا بنانے کے لیے بہترین عمل بتا رہا ہوں جو لوگ بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں پارا اس کا قیم النار نہیں بنتا تو آپ ایسا کریں دو سو گرام یا دھائی سو گرام مرکری لے آئے اس میں یہی جو نمک ڈالا تھا یہ نمک کسی خرل میں ڈالیں اور اس کو آٹھ گھنٹے تک پارے کو پارے کو بھی ڈالیں نمک میں اور خرل میں ڈال کر آٹھ گھنٹے تک بلکل خوب اس کی پسائی کریں خرل کریں یہ نمک تھوڑا تھوڑا کالا بھی ہو جائے گا آٹھ گھنٹے کے بعد آپ نمک سے یہ پارا الہدہ کر لیں کپڑے سے نچوڑ لیں نمک الہدہ کر لیں یہ نمک آپ کے کھانے کے کام نہیں آئے گا نمک کو کہیں خارج کر دیں اب آپ ایسا کریں گے کہ پچاس گرام ست کافور کہتے ہیں پچاس گرام ست کافور پچاس گرام ست اجوائن پچاس گرام کافور ست جوائن اور یہ دو ہی لے لیں اس کو کسی کپ میں رکھیں کپ میں تھوڑا سا ریت جنتر پر آپ رکھیں گے تو یہ پانی بن جائے گا یہ پارہ اسی میں ڈال دیں ریت جنتر میں یہ ریت گرم ہو آہستہ سی آگ جلتی رہے اس کو چوبیس گھنٹے تک اسی میں رہنے دیں زیادی آگ نہ دیں جب یہ بارہ گھنٹے گزر جائیں گے تو یہ جو آپ کا ست کافور ست اجوائن ہائیں یہ کالے رنگ کی ہو جائیں گی چوبیس گھنٹے کے بعد آگ کو ٹھنڈا کر دیں ریت ٹھنڈی ہو جائے آپ کپ کو نکال دیں کپ میں سے یہ جو مواد آپ کا پڑا تھا وہ نیچے گرا دیں اور اسی میں سے آپ پارہ حاصل کر لیں یہ یہ پارہ آپ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ یہ قیم ہو گیا ہے آگے اسی کو قیم کرنا ہے آپ جو سنارے وارلی بالٹی ہیں وہ بالٹی لے آئیں جو مضبوط ہو تائے اس کی بوٹی ہو وہ لے کر پارہ اسی میں ڈال دیں آپ اس میں ایک پاؤ نمک تضاب نمک اس میں ایک پاؤ بالٹی میں ڈالے اور پارہ بھی اسی میں ڈال کر ریت جنتر پر رکھ دیں یہ خیال رکھیں کہ جو آپ ریت جنتر پر آگ دیں گے اسی آگ کو ہوا نہ لگے آپ ریت جنتر پر رکھ کر آہستہ آہستہ آگ دیں یہ تضاب اڑتا جائے گا جب دیکھیں کہ تضاب پکایا تھوڑا بچ گیا تو اسی میں ایک اور ڈال دیں یہ ریت جنتر پر پڑھا رہے اس طریقے سے چوبیس گھنٹے میں ایک کلو تضاب نمک اس میں ڈال کر اڑانا ہے کتنی آگ تھنڈی ہو اور تیز آگ نہ ہو آہستہ آہستہ کر کے تضاب گند چوبیس گھنٹے کے بعد آپ جب دیکھیں گے کچھ تضاب بکایا بچ گیا ہے بلکل تضاب کو ختم نہیں کرنا یعنی تضاب ادھر خشک نہیں ہونے دیں تھوڑا سا اسی پارے کے اوپر تضاب رہے تو اسی میں یک دم پانی ڈال دیں پانی ڈال لے پہلے آپ ایک ربڑ کی بالٹی لے اس کے اوپر ربڑ کے بالٹی کے اوپر کپڑا ڈال دیں باندھ دیں اور اسی گرم گرم پر جو پارا ہے اسی بالٹی میں پانی ڈال لیں کسی چیز سے اٹھا کر وہ بالٹی کے اوپر اسی کپڑے کے اوپر تضاب اور پارا اسی کے اوپر ڈال دیں پارا آپ کا کپڑے کے اوپر ٹھہر جائے گا تضاب آپ کا نیچے چلا جائے گا کیونکہ تضاب میں پانی ہے اسی لئے کوئی نقصان نہیں دیں گا کپڑے کو نہ بالٹی کو تھوڑا سا پانی اوپر ڈال دیں گے تو پارا تھنڈا ہو جائے گا دوبارہ اسی بالٹی جو ہے آپ کی وہ اس کو تھنڈا کر دوبارہ پارا اسی میں رکھ دیں یہ پارا آپ کا گھڑا بھی ہو جائے گا اور پارے کو اس تضاب میں کچھ بیٹھک بھی آگئی ہوگی اب ایسا کریں کہ تضاب شوریہ جیسے تضاب نمک تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کر اڑایا ہے اسی پارے کے اوپر تضاب شوریہ کا ادھا ادھا پاؤ ایک ایک پاؤ ڈال کر ایک کلو تضاب شوریہ کا اس میں سے اڑھانا ہے یہ جیسے جیسے تضاب ڈالتے جائیں گے تو یہ پارا آپ کا تضابی بھی ہوتا جائے گا یہ گاڑھا بھی ہوتا جائے گا جب ایک کلو تضاب شوریہ کا چوبیس گھنٹے میں آپ کا پورا ہو جائے تو جس برتن میں پارا پڑا ہے اس میں پانی ڈال دے ادھر ربڑ کی بالٹی آپ کی کپڑے اوپر آ کر باندھا ہوا ہو یک دم اسی کے اوپر اسی کپڑے کے اوپر یہ پارے جو تضاب ہے وہ نیچے چلا جائے گا تضاب کو خارج کر گئے تضاب نمک ایک کلو اور ایک کلو تضاب شوریہ کا بھی اس میں آ گیا اب دوبارہ اسی سنارے والی بالٹی میں رکھ کر ریت جنتر پر اسی پارے کو رکھ اور تضاب گندھ جو ہے آہستہ آہستہ کر کے ایک کلو اس میں اڑانا ہے جب یہ بھی آخر میں تھوڑا بچ جائے تو پارے والی بالٹی میں پانی ڈال کر یک دم کپڑے کے اوپر پارے والا پانی ڈال نہ ہے تو کپڑے کے اوپر آپ کا پارہ ٹھائر جائے گا پانی نیچے ربڑ کی بالٹی میں چلا جائے گا یہ پارہ آپ کا قیم نار ہو چکا ہے یہ بہت لوگوں نے میرے سے سوال کیا کہ میرے بھائی پارہ ہمیں قیم نار کرنے کی طریقہ سکھاؤ میں نے کسی کو نہیں دکھا یا نہ سنا یا آپ کو آج اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے بہت ساری مہنتیں کیے ہیں بہت سارے خرچے کیے ہیں ایک دفعہ یہ ہمارا تجربہ شدہ نسخہ کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اب ادھر تابہ آپ کا نازل ہو چکا ہے پارہ آپ کا قیم نار ہو چکا ہے اب مسئلہ آ گیا ادھر کہ بھئی اس کو رنگین کیسے کیا جائے پارے کو دھات کیسے بنایا جائے یہ پارہ آپ کسی چمچ میں رکھ کر کٹھالی میں رکھ کر کپ میں رکھ کر آپ اس کو بند آگ دے گے تو انشاءاللہ پارہ کہیں نہیں ہلے گا جتنا آپ نے رکھا ہوگا تو اتنے پارہ آپ ملے گا چاہے پانچ کلو کے آگ دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ پارہ ایسا ہو جائے گا جیسے مکھن ہوتا ہے کپڑے سے نیچے نہیں جائے گا اب اسی پارے کی بہت بہترین پارہ بن چکا ہے اسی کو بلکل پانی سے دھو ڈالیں صاف کر ڈالیں صاف کرنے کے بعد آپ ایسا کریں کہ جو تابہ آپ نے بنایا ہے جو آپ نے تابہ بنایا ہے اسی میں تین گرام ایک تولے میں اگر تابہ ایک تولہ بنانا ہے تو تین گرام اس پارے کے ڈالنے اگر دو تولے تابہ بنانا ہے تو اس میں چھ گرام پارہ ڈالنا ہے اس کو خوب خرل کریں تابہ اور گندل کا پانی ہے کو گندل کا پانی تھوڑا سا اس میں ڈال کر اس کی گولی بنائیں یا ٹکی بنائیں ٹکی بنائیں آپ کی مرضی ہے گولی بنائیں آپ کی مرضی ہے یہ پارے اور تابہ کی گولی جب بنے جائے اس کو تھوڑا سا خوشک کریں اب کسی برطن میں رکھیں یا کپ میں رکھیں کپ میں رکھ کر اس کو تین کلو کی آگ دے گل لازمی کرنا آئے نہیں تو یہ کپ ٹوٹ جائے گا اچھا تین کلو کی آگ دیں گے تین کلو کی آگ میں آپ کا پارے کا وزن اس تامبے میں رہے گا نہیں جائے گا تین کلو کی آگ میں یہ بات یاد رکھیں کہ کھلی آگ پر پارا کھڑا رہتا ہے کئی لوگ نے بنایا میرے سامنے بنا کر لے آگ ہم نے دی تو پارا کہیں نہیں جاتا جب بند آگ دی تو پارا ملا بھی نہیں پتہ نہیں چلا کہا چلا گیا آپ اس کو تین کلو کی آگ میں جب گولی کو آگ دیں گے تین کلو کی تو یہ تین گرام آپ کا وزن اسی تامبے میں شامل ہو جائے گا اب دوبارہ اس کو خرل کریں گے خرل ہو جائے گا تو تین گرام اور پارا اسی تامبے کے اندر خرل کرنا ہے تھوڑا سا کوار گندل کا پانی اس میں ہو کر خرل ہو کر ٹکیا جب بن جائے تو اس ٹکیا کو بنائیں ٹکی بنائیں یا گولی بنائیں وہ آپ دی مرضی ہے چھوٹی سی ٹکیا بنا کر جب ٹکی بن جائے تو اس کو تھوڑا سا دھوٹ میں خوشک کر دیں خوشک کرنے کے بعد کٹھالی میں یا کپ میں آپ وہ ٹکیا جائیں گے یہ پتہ میرے کو نہیں کہ آپ ایک تولہ بنا رہے ہیں یا دو تولہ بنا رہے ہیں ایسے کرتے کرتے جب آپ کا برابر وزن کا پارا اسی تابع میں شامل ہو جائے تو آگ کو بند کرنا ہے یعنی ایک تولہ بنا رہے ہو تو تین تین گرام کر چار بار آگ دینی ہے اگر دو تولے تابع بنا رہے ہو تو تین تین گرام اس میں ڈالتے رہے یعنی کہ بارہ بارہ بار اس کو آگ دینی ہے تو یہ برابر وزن کا آپ کا تابع بھی اسی تابع میں یہ پارا بھی شامل ہو کر ڈبل وزن ہو جائے گا اب اگر آپ کو ادھر روکنا ہے کام کو تو آپ کی مرضی آئے یہ بزاری چاندی کا رنگ تو بن گیا کئی لوگ کہتے ہیں کہ بزاری چاندی رنگ نہیں دیتی میں کہتا ہوں کہ رنگ ین ہوتی ہے اگر آپ کو یہ شمس کے گھر میں لے جانا ہے تو میں آپ کو ایک داب بتا رہا ہوں یہ گھور سے سن لیں آپ یہ آپ کا ڈبل تو بن گیا تانبہ اور پارہ مل کر آپ کا ڈبل وزن ہو گیا یعنی کہ آپ نے چھے بار تین تین کلو کی آگ دی تب بھی پارہ کہیں نہیں کیا تو اب کہیں نہیں جائے گا یہ پارہ آپ نے چھے بار اگر آگ دی ہے چار بار اگر آگ دی ہے تین تین کلوں کی تو بارہ کلوں کی آگ ہو گئی تو اس میزے پارہ کہیں نہیں گیا تو چرخ میں بھی کہیں نہیں جائے گا پارہ یہ یاد رکھ لے آپ اگر اسی تانبے کو آپ نے رنگین بنانا ہے تو یہ داب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک بہت بڑے لوگ نے مجھے یہ داب بتائی کافی لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے لیکن وہ کسی کو نہیں بتا جب مرنے کے قریب آیا تو مجھے بلایا مجھے کہنے لگا کہ یار میں تو اب ختم ہو رہا ہوں میری اولاد بھی نہیں آئے تو میں آپ کو یہ داب اب ہی بتانا چاہتا ہوں تو پینسل لیک کاغذ لیا مجھے اس نے داب بتا دی وہ داب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اسی داب میں یہ تانبہ ڈالیں گے تو یہ تانبہ رنگین نکلے گا آپ کے لئے بلکل کمپیوٹر پاس ہوگا مشین پاس ہوگا تضابی بھی ہوگا کیونکہ جو پارہ ہے آپ نے تضابوں سے تو کراس کر لیا ہے آپ کو یقین ہو جائے گا تضاب نمک میں بھی آپ نے پکایا تضاب شوریا میں بھی آپ نے پکا لیا تضاب گندھک میں بھی آپ نے پکا لیا تو یہ پارہ اب کہیں نہیں جائے گا تضابی آئے اس سے پہلے آپ نے جو تنبہ گندھک سے بنایا تھا وہ تنبہ بھی بلکل پاک ہے کہیں نہیں جائے گا یہ بھی تضاب میں بیٹھ جاتا ہے اب اس گولی کو یا اسی تنبے کو آپ نے رنگین کرنا ہے تو آپ کو میں داب بتا رہا ہوں اسی داب میں یہ پکانی آئے گولی انشاءاللہ آپ جب پکا کر باہر نکالیں گے تو زندگی بھر آپ نے ایسا نسکہ نہ کہیں سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا لوگوں کی باتیں سب بھول جاؤ گیا بات یہ کر رہا ہوں کہ داب کیسے بنانی ہے داب بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے میری زندگی رہے نہ رہے کوئی انسان تو اس میں سے فائدہ اٹھا لے اسی لئے میں داب بتا رہا ہوں سملفار آپ نے لینا ہے سفید سملفار اچھا سا لینا ہے اگر گانی سملفار مل جائے تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں آج کل سملفار جو مل رہے ہے وہ کسی کام کے نہیں مل رہے تھوڑی سی ظہر ہوتی ہے اس میں ڈال کر کام چلا رہے ہے اگر کانی نہیں مل رہا تو آپ انڈیا والا انڈیا سملفار لے لیں سفید سملفار انڈیا میں کچھ نہ کچھ قانون ہے ادھر انڈیا میں کچھ نہ کچھ اچھا مل جاتا ہے انڈیا سملفار آپ لے لیں پانچ دولے پچاس گرام لے لیں پچاس گرام منسل لے لینی ہے پچاس گرام منسل اور پچاس گرام کاشٹک سوڈا سفید سملفار آپ نے دس دولے لینی ہے دس دولے سملفار سفید اور باقی چیزیں جو ہے پانچ پانچ دولے سملفار کو بلکل پیس کر بلکل پاوڈر بنا لیں سفید سملفار منسل کو بھی پیس کر پاوڈر بنا لیں اب دونوں کو مکس کر دیں سملفار اور منسل کو اپس میں مکس کر دیں کاشٹک سوڈا جو ہے ساٹھ گرام ستر گرام بھی لے سکتے ہیں اچھی سی ہو جو کوٹنے سے پاوڈر بن جائے اب کاشٹک سوڈا اس میں ڈالیں گے سملفار میں کوٹ کر پاوڈر ڈالیں گے تو یہ گپڑ سی ہو جائے گی تھوڑا سڑا اس میں نمی آ جائے گی اب اس نمی کو سملفار سوڈا کاشٹک جو کچھ بھی گل کیے ہوئے بڑے کپ میں ڈال دیں بڑے کپ میں ڈال کر اوپر ڈھکن کو ڈھک کر اس کو گل کر کے دو کلوں کی کھلی آگ دے دیں دو کلوں کی آگ تھنڈی ہو جائے گی یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں گی اب یہ کپ نکال لیں جب کپ نکالیں گے تو یہ ایک سا لگدہ سا بنا ہوگا یہ کپ سے باہر نہیں نکل گے جب تک کپ کو توڑ ہوگے نہیں ایک ہی وزن ہوگا اس کا اب کپ کو توڑ کر یہ مواد نکال نکال نا ہے یاد رکھیں آپ بات کو جب سمل فار کو اٹھیں تو اپنے موہ پر کچھ نہ کپڑا ڈال دیں کیونکہ ظاہریلے چیز ہی ہوتے ہیں اس سانس لینے سے یہ سانسوں میں چلی جاتی ہے جس کو دل کا دورہ پڑتا ہے وہ تو اسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگا ہے وہ تو جھگڑا کرتی ہے لڑتی آئے اب یہ کپ کو توڑ کر یہ لگدے کو پھر دوبارہ لوئے امام دستے میں کوٹ کر بلکل پاوڈر بنا دیں اب پاوڈر بن گیا پاوڈر بناتے وقت آپ نے موہ پر کچھ نہ کچھ کپڑا ڈالیں گے کیونکہ یہ سانسوں میں اس کی ہوا نہ چلی جائے اگر سانسوں میں جائے یہ ظاہریلی چیزی ہیں وہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے دماغ میں آپ کو اوپر بھی چڑھ جاتی ہے کیونکہ میں نے یہ کام کیے ہیں اس لئے میں آپ کو بار بار توجہ سے بتا رہا ہوں یہ جب پاوڈر ہو جائے گا تو جو آپ نے تابع والے اور پارے والے گرے کی پڑیوں یا ابھی بھی بنا لے پھر آپ ایسا کریں کہ ایک بڑے کپ میں آدھا پاوڈر نیچے رکھیں گے گل کیا ہوا کپ آدھا پاوڈر نیچے رکھیں گے اور جو دابع والی اور پارے والی گرے ہے اس کو ایک ایک تولے کی ڈلیاں کر کے آدھے بلکل اس کو محفوظ گل کرنی ہے گل بڑی تکڑی کرنی ہے خوشک کرنا ہے گل کو گل کو خوشک کر کے سفید میدان میں آپ رکھنا ہے گڑا گڑا نہیں لگانا نیچے آگ نہیں دینی اس کو اوپر والی آگ دینی ہے اسی کپ کو رکھیں تین کلو اس کے ارد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اوپلے جنگلی رکھیں اگر تھاپی والے ہو تو چار کلو بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دو کھلی آگ لگا دو آگ جب دھنڈی ہو جائے گی اس کی جو اوپلو کی راک ہے وہ ہٹا دیں کپ ادھر پڑا رہے ادھر ادھر نہیں کرنا کپ کو ہاتھ نہیں لگانا اسی لئے میں پہلے کہا تھا کہ گل مضبوط کرنی ہے اب راک ادھر ادھر ہو گئی دوبارہ اسی جگہ پر تین کلو اوپلے اوپر سے رکھ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دوبارہ اسی کو آگ دے دینی ہے وہ آگ بھی تھنڈی ہو جائے گی تو راک کو ہٹا نہ ہے کپ کو ہاتھ نہیں لگانا تیسری بار بھی تین کلو کے آگ دے دینی ہے تین بار یہ آگ دے کر تیسری بار جو آگ تھنڈی ہو جائے گی تو آپ اسی کپ کو اٹھا لیں کپ کو اٹھا کر گل آشتہ سے کھول کر داب میں سے جو آپ کی چیز دامے والی رکھی آئے وہ نکال باوزن پڑی ہوگی اب داب میں سے نکال کر اس کو داب لگی ہوگی تو اس داب کو تھوڑا تھوڑا صاف کر دے کیونکہ داب والی دلازت اس میں اندر نہ جلی جائے اس کو صاف کر گئے نئی کٹھالی میں ایک کٹھالی میں سارا مواد رکھ کر اس کو چرخ دیں یہ چرخ دیں گے تو نکالے گے چرخ سے آپ کو اس میں سے آدھا رنگین ملے گا آدھا رنگ ہوگا تو دوسری کٹھالی میں یہ مواد رکھنا ہے جب دوسری بار چرخ دیں گے تو اس کا بیس کیرڈ رنگ ملے گا بیس کیرڈ رنگین مواد ملے گا تامے والا ابھی اس کو بھی چھوڑ دیں تیسری کٹھالی میں دوبارہ تیسری بار رکھ دیں تیسری کٹھالی میں اور اس کو چرخ دیں خوب چرخ آئے جب تیسری بار آپ چرخ دے کر اس مواد کو نکالیں گے تو آپ دیکھ کر حیران رائے جائیں گے تو ہم نے زندگی کہاں گزاری تھی ایسا مواد آپ کو ملے گا چھوڑیس قیرت کا سونا ملے گا دیکھ کر رنگین ہوگا تیزابی ہوگا مشین پاس ہوگا دیکھ کر آپ بہت خوش ہو جائیں گے دعا خیر سے یاد کرنا یہ نسخہ جیسے میں نے بتایا ایسے نسخہ کیا تو بننے والی چیز بنے گا کیونکہ تیزابی ہو چکی ہے ہر چیز پارہ بھی تیزابی ہو چکا ہے تامبہ بھی تیزابی اور پاک ہو چکا ہے آپ کو کس بات کا ڈر ہے خرچہ بھی اتنا نہیں آئے لیکن محنت ہے کچھ محنت ہے ٹیم آپ کا لگے گا محنت لگے گی انشاءاللہ تیسرا چرخ دیں گے تو آپ خوشی سے پاگل ہونے کے قریب آ جائیں گے یہ نسخہ میرا کیا ہوا ہے کسی کا دل مانے تو کر لے اگر کسی کا دل نہ مانے تو ہاتھ نہ لگائے